مافیا ڈان اتیک احمد کے سنسنی کھیز انداز میں ہوئے قتل کے بعد اب نظریں ایک اور لیکن اتنے ہی کوکھیات ڈان مختار انساری پر ٹھکی ہیں اتر پردیش میں جیل میں بند مختار انساری کو خوف ستا رہا ہے کہ اس کا بھی حشر اتیک احمد جیسا ہی ہونے والا ہے وہی پنجاب کی راجنیتی میں بھی مختار انساری کا نام ایک بار پھر اشلنے لگا ہے یا یوں کہیے کہ پنجاب کے سیاستدان مختار انساری کی آڑ میں اپنی سیاسی روٹیاں سیک رہے ہیں کون ہے مختار انساری اور پنجاب کی سیاست سے کیا ہے اس کا کنیکشن اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے گینگسٹر سے راجنیتا بنے مختار انساری کا بھی ایک زمانے میں اتر پردیش کے پوروانچل میں اتنا ہی خوف تھا جتنا اتیک احمد کا اتر پردیش کے باقی مافیا ڈاؤنس کی طرح مختار انساری نے بھی راجنیتا کا چولہ اڑ لیا پوروی اتر پردیش کے ماہو ویدھان سباک شیطر سے پانچ بار ویدھائق بننے والے مختار انساری کا سنبند حالانکہ ایک پرتشتت راجنیتک پریوار سے رہا ہے ان کے خاندان کے لوگ سوتنترتا سنگرام سے جڑے رہے ہیں بھارت کے اپر آشترپتی رہ چکے محمد حامد انساری بھی مختار انساری کے رشتے میں چاچا لگتے ہیں انیس سو اٹھالیس کے پہلے بھارت پاک یدھ میں شہید ہونے والے بریگیڈیر محمد عثمان بھی مختار انساری کے رشتے دار تھے لیکن سویم انساری کے خلاف قتل جبرن وصولی اور زمین قبضانے کے ساٹھ سے زیادہ معاملے درش ہیں اپنی زندگی کے پچھلے پندرہ سال مختار انساری نے ویبھن جیلوں میں ہی کاٹے ہیں پنجاب اور پنجاب کی سیاست کے ساتھ مختار انساری کا نام جنوری دو ہزار انیس کے بعد سے جڑنا شروع ہوا ہے یہی وہ سمیہ تھا جب کیپٹن امریندر سنگھ کے نترتواری کانگریس سرکار کے کارکال کے دوران اسے روپڑ جیل لائے گیا تھا مختار انساری اپریل دو ہزار اکیس تک روپڑ جیل میں رہا انساری کس پرکار اتر پردیش میں دبنگئی کرتا رہا روپڑ جیل تک کیسے آ گیا یہ کہانی بھی کافی دلچسپ ہے انساری کو بائیس جنوری دو ہزار انیس کو ٹرانزٹ ریمانٹ پر پنجاب لائے گیا تھا اس پر آروپ تھا کہ اس نے محالی کے ایک بیلڈر کو جبرن وصولی کرنے کے لیے فون کال کی ہے اس کال کی جب جانچ کی گئی تو پایا گیا کہ دس کروڑ کی بانگ کرنے والی یہ فون کال اتر پردیش کی باندھا جیل سے ہوئی ہے اسی آدھار پر پنجاب پولیس انساری کو باندھا جیل سے پنجاب لے کر آئی اسے دو دن کے لیے پولیس حراست میں رکھا گیا اور پھر روپڑ جیل میں شفٹ کر دیا گیا مکہ منتری بھگونت مان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد یوپی پولیس دورہ بار بار انوروت کرنے کے باوجود مختار انساری کی کسٹڈی انہیں نہیں دی گئی دو سالوں میں کل اٹھالیس وارنٹ انساری کے خلاف جاری ہوئے لیکن ایک کو بھی تعمیل نہیں کیا جا سکا آخر کار یوپی سرکار نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا سروچ نیائیالہ کے ہستکشیب کے بعد اپریل دوہزار اکیس کو دوبارہ اسے یوپی بھیجا گیا مختار انساری کے روپڑ پرواز کی ایڈی جی پی آر این دھوکے سے جانچ کروائی گئی اپنی جانچ میں دھوکے نے کہا کہ جیل میں مختار انساری کو ایک سمانت بہمان کی طرح رکھا گیا تھا اور اسے فائیو سٹار ہوتل جیسی سہولیات مہیا کروائی گئی تھی روپڑ جیل میں مختار انساری کتنا آرام اور سکون سے تھا کہ اس نے دو سال میں ایک بار بھی زمانت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ایک آئے ایک دو سال بعد پھر کیوں مختار انساری کا ذکر پنجاب کی سیاست کے سندھر میں ہو رہا ہے تو اس کا قارن سینئر ایڈوکیٹ دشونت دوے کو دی جانے والی پچپن لاکھ روپے کی فیس ہے جو انہیں مختار انساری کی کسٹڈی پنجاب کے پاس ہی رکھے جانے کی پیروی کرنے کے لیے دی جانی ہے بھگونت مان کا کہنا ہے کہ کرداتا کے پیسے سے یہ فیس نہیں دی جائے گی مان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ فیس اس پورو منتری سے وسوری جائے گی جس نے انساری کو پنجاب کی جیل میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا موسیقی